اچھا میں یہاں پر ایک اور بھی بات کہنا چاہتا ہوں اور اگر یہ بات جو ہے جو لوگ غور کرنے والے ہیں ان سے میں ایک سوال کروں گا ارے بھئی قرآن میں ایسا کیا خاص نیا ہے جو کہ انسان نہیں جانتا تھا مجھے بتائیے ایسا کیا خاص نیا ہے جو کہ انسان نہیں جانتا تھا کون سے ایسی خاص بات ہے بھی رکو جرہ سبر گروہ یہ جو میں دلیل دینے جا رہا ہوں یہ اس بات پر ہے کہ یہ قرآن جو ہے وہ ایک آلہ ترین ذہانت کا کلام ہے قرآن کریم کی آیت ہے اس میں کہا گیا کہ ہم نے آپ کو سبع من المثانی دی اور سبع من المثانی کے مراد ہے سورہ فاتحہ یعنی جس کے اندر سات آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہے اب یہاں پر جو سات کا لفظ ہے اصل میں ہمیں اس کو دیکھنا ہے کہ سات کا لفظ اتنا اہم کیوں ہے قرآن کریم کے اندر یہ پوری یہاں پر میت انوالڈ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو سورہ فاتحہ ہے اس کی سورہ نمبر ایک ہے اور اسی طریقے سے جو سورہ ناس ہے اس کی سورہ نمبر ایک سو چودہ ہے ہمارا جو منحج ہے دلیل دینے کا وہ یہ کہ جتنے بھی نمبر سے ہم ان کو لائن اپ کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم کو ڈیوائیڈ یا ملٹیپلائی کریں گے اور جو نتیجہ آئے گا وہ ہول نمبر آنا چاہیے اگر وہ فریکشنل نمبر ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ نتیجہ غلط ہے اگر وہ ہول نمبر ہے تو نتیجہ صحیح ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ سسٹم پورے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے تو مثال کے طور پر سورہ نمبر ایک اور اسی طریقے سے سورہ نمبر ایک سو چودہ جب ہم نے دونوں کو لائن اپ کیا تو آپ کا سامنے یہ نمبر آگیا اگر آپ اس کو ڈیوائیڈ کریں گے ساتھ سے تو ہول نمبر آتا ہے اسی طریقے سے اگر آپ ایک سورہ نمبر ایک سو چودہ یہ ایکول ہو گیا ساتھ یہاں پر بھی یعنی اگر آپ ون ون فور ون کو پلس کے ساتھ کرتے ہیں جمع کرتے ہیں تب بھی ساتھ ہی نل کر آتا ہے اور سب آم من المثانی قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے اسی طریقے سے آگے چلتے ہیں قرآن کریم کی جو سورتیں ہیں وہ ایک سو چودہ ہیں قرآن کریم کے نازل ہونے کا جو زمانہ ہے وہ تئیس سال ہے اگر آپ دونوں کو ملائیں گے تو تئیس ایک سو چودہ اگر آپ ڈیوائیڈ کریں گے ساتھ سے تو ہول نمبر آتا ہے اسی طریقے سے اسی نمبر کو آپ الٹا پڑھنا چاہیں تو الٹا بھی پڑھ سکتے ہیں اور ڈیوائیڈ کریں گے ساتھ سے تو بھی ہول نمبر آتا ہے آگے چلتے ہیں اگلی جو سلائیڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک ٹوٹل جو آیا تھے قرآن کریم کی ہمارے مصحف میں وہیں چھہزار دو سو چھتیس قرآن کے نازل ہونے کا جو زمانہ ہے وہ تئیس سال ہے جب آپ ان دونوں کو ملاتے ہیں تئیس تو آپ ڈیوائیڈ کریں گے ساتھ سے تو ہول نمبر آتا ہے اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر قرآن کریم میں ایک آیت بھی کم یا زیادہ ہوتی مثال کے طور پر اگر نمبر جو ہے ٹو تھری سکس ٹو تھری سکس کہ نہ ہو کر ٹو تھری سکس ٹو تھری سیون ہوتا آپ اس کو ساتھ سے ڈیوائیڈ کر دے تو ایکول نمبر ہول نمبر نہ آتا بلکہ فریکشنل نمبر آتا اس سے یہ ثابت ہوا کہ قرآن کریم کی ایک ایک آیت محفوظ ہے اور یہ ساتھ کا جو سسٹم ہے وہ ہر جگہ کام کر رہا ہے آگے چلتے ہیں اگلی سلائٹ کے اوپر سلائٹ نمبر چھے ٹوٹل آیات قرآن کی چھہزار دو سو چھتیس ہیں صورتے ایک سو چودہ ہیں جو ٹوٹل نمبر نکلتا ہے وہ ایک سو چودہ ون ون فور سکس ٹو تھری سکس ڈیوائیڈ بائی سیون ہول نمبر آتا ہے اسی کو آپ ایلیون فور سکس ٹو تھری سکس کو آپ اگر پلس کریں گے سکس پلس تھری پلس ٹو پلس سکس پلس فور پلس ون پلس ون ٹو تھری ٹوانٹی تھری نمبر آتا ہے جو تیس سال ہیں قرآن کریم کے ناظر ہونے کا زمانہ اسی طریقے سے اگلی سلائٹ کو اوپر چلتا ہوں میں یہ ہے سلائٹ نمبر سیون اس میں آپ یہ دیکھیں کہ قرآن کا جو پہلا لفظ ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ بسم اللہ اور آخری لفظ جائے ہوئے انناس بسم پورے قرآن میں بائیس مرتبہ آیا اور آخری لفظ جو انناس ہے وہ دو سو اکتالیس مرتبہ آیا ٹو فور ون ٹو ٹو اگر آپ اس کو ڈیوائٹ کریں گے ساتھ سے تو یہ تھری فور فور سکس پل نمبر نکلتا ہے اسی طریقے سے آپ آگے چلیں یہاں پر سلائٹ نمبر ایٹ قرآن کریم کا جو پہلا نازل ہونے والا کلیمہ ہے وہ اقرح ہے تین مرتبہ نازل ہوا آخری تین مرتبہ آیا قرآن کریم کا آخری جو نازل ہونے والا کلیمہ ہے لا یو ظلمون ہے جو پورے قرآن میں پندرہ مرتبہ آیا اور ہر مرتبہ لا یو ظلمون آیا یو ظلمون نہیں آیا یہ قرآن کی یہ دلیل ہے کہ قرآن ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے یہ اگر آپ ٹوٹل کریں گے تین سو پندرہ اگر آپ اس کو ڈیوائٹ کریں گے ساتھ سے تو فورٹی فائی ریزلٹ آتا ہے تو اسی اب اگر آپ پہلا ریزلٹ یعنی پچھلی پچھلا جو ریزلٹ ہے تری پور فور سکس اور اسی طریقے سے اس سلائٹ کے ریزلٹ فورٹی فائی تری پور فور سکس اور فورٹی فائی دونوں نمبروں کو اگر آپ ساتھ جوڑ دیں اور ڈیوائٹ کریں ساتھ سے تو بھی ٹوٹل آپ کے پاس ہول نمبر آتا ہے آگے بڑھتے ہیں سلائٹ نمبر نائن میں سورہ فاتحہ سورت نمبر ایک اس کے اندر آیات ہیں ساتھ سورہ ناس سورہ نمبر ایک سو چودہ اس کے اندر آیات ہیں چھ تو ٹوٹل نمبر بنتا ہے وہ ہے سکس ون ون فور سیون ون ڈیوائیڈ بائی سیون ہول نمبر آتا ہے ایٹ سیون تھری پائیف تھری اسی طریقے سے آپ آگے چلیں سلائٹ نمبر پندرہ سورہ فاتحہ میں آیت نمبر ایک سورہ فاتحہ سورت نمبر ایک ہے آیت نمبر سات آیت ساتھ ہیں اس میں کلمات ایک اکتیس ہیں اور اس کے اندر حروف ون تھرٹی نائن ہیں اسی طریقے سے آپ اس کو سورہ ناس سے ملائیے کہ ایک سو چودہ سورت نمبر ہے آیت اس کے اندر چھے ہیں کلمات اس کے اندر اکتیس ہیں اکیس ہیں اور حروف اس کے اندر جو ہیں وہ ایٹی ہیں یہ ٹوٹل نمبر بنتا ہے ایٹ زیرو ٹو ون سکس ون ون فور ون تھری نائن تھری ون سیون ون ڈیوائیڈ بائی سیون یہ ہول نمبر نکل کر آتا ہے اگر قرآن کریم میں ایک حرف اور ایک لفظ کا بھی اضافہ ہوتا تو ہول نمبر نہیں آتا فریکشنل نمبر آتا یہ دراصل دلیل ہے سلائیڈ نمبر گیارہ آپ کے قرآن کریم کی جو مختصر ترین سورت ہے وہ سورہ کوسر ہے جس کے اندر ٹوٹل تین آیتے ہیں طویل ترین سورہ سورہ بقرآن جس کے اندر ٹوٹل ٹو ایٹی سکس آیتے ہیں ٹو ایٹی سکس تھری ڈیوائیڈ بائی سیون ایکول نمبر آتا ہے اسی کو آپ الٹا کر دیجئے تو بھی ایکول نمبر آتا ہے ایکول لیکن بجائے ہول نمبر میں کہنا چاہوں گا ہول نمبر آتا ہے اسی طریقے سے سلائیڈ نمبر بارہ میں آپ کے سامنے تین نمبر نظر آ رہے ہیں اٹھارہ ستتر انیس انیس سورتیں ایسی ہیں جس کے اندر آیا سنگل ڈیجٹ میں ہیں ستتر سورتیں ایسی جن کے اندر آیا دو ڈیجٹ میں ہیں اٹھارہ سورتیں ایسی جن کے اندر آیا تین ڈیجٹ میں ہیں ان کا جو ٹوٹل نمبر ہے ایٹین سیونٹین نائنٹین اس کو ڈیوائیڈ کریں گے آپ سیون سے تو ہول نمبر آتا ہے اگر مان لیجئے انیس سورتوں کے بجائے اٹھارہ صورتیں ہوتی ہیں ایسی یا ان اکیس صورتیں ہوتی ہیں تو کبھی بھی ہول نمبر نہیں آسکتا تھا فریکشنل نمبر آتا اب آپ دیکھ لیں قرآن کریم کی جو آیت ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا کَ سَبْعَمْ مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ جس کے تحت یہ سات سسٹم کی بات ہو رہی ہے میں سمجھتا ہوں کہ بات تھوڑا لمبی ہو گئی یہ دلیل بہت لمبی ہے اور میں اس میں آگے تک جا سکتا ہوں میرا اب مطالبہ یہ ہے کہ قرآن کریم جس زمانے میں نازل ہوا اس زمانے میں سوپر کمپیوٹر نہیں تھا قرآن کریم کے ایک سو چودہ چیپٹر ہیں جو اس پورے نیومیریکل نظام کے اوپر جو سات کا نظام ہے اس کے اوپر قائم ہے اور دو ایک عدد اور ہے وہ ہے انیس کا آلیہ ہاتھی سات آشاد دو عدد کے اوپر قائم ہیں آپ اگر قرآن کریم کے چیلنج کو ایکسپٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوئی ایسا کلام لے کر آئیں جس میں ایک سو چودہ چیپٹر ہوں اور اسی طریقے سے وہ کسی نیومیریکل سسٹم پر قائم ہو سات ہو آٹ ہو دس ہو بارہ ہو انیس ہو کمپیوٹر کی مدد آپ نہ لیں اور وہ کلام اپنی بلاغت کی انتہا پر پہنچا ہوا ہو اپنی فساحت کی انتہا پر پہنچا ہوا ہو سچائی میں اور ہدایت کے اندر اپنے موضوع پر ہو وہ اگر ایسا کلام آپ لے کر آتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے قرآن کی چیلنج کو ایکسپٹ کر لیا لیکن اگر آپ ایسا کلام نہیں لا سکتے ہیں تو قرآن آپ چیلنج کو ایکسپٹ کرنا بھول جائیں یہ جو نمبرز ہیں نیومیریکل سسٹم کے ساتھ پورے ساتھ کا جو سسٹم ہے پورے قرآن کے اندر پھیلا ہوا ہے آپ ایک جگہ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حسن اتفاق ہو دو جگہ حسن اتفاق ہو لیکن یہ پورے قرآن کے اندر پھیلا ہوا ہے یہ کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا اگر آج بھی انسان کو اس طرح کا کلام لانے کی کوشش کرے گا ہو سکتا ہے کہ نیومیریکل سسٹم سوپر کمپیوٹر کے ذریعے وہ ایجاد کر لے کوئی کتاب لکھ لے لیکن پھر وہ عدبی نہیں ہوگی بلیغ نہیں ہوگی اور وہ انسان کی عقل اور جذبات کو اپیل کرنے والی نہیں ہوگی میری پہلی دلیل مکمل ہوگی وام مودی جی وام